اچھا بہت سی شاعری کی آپ نے مختلف بہریں بھی ٹرائے کی مختلف ہے تو میں بھی کہی آپ کی فیورٹ کون سی بہر بڑا اچھا سوات وہ بہر اصل میرے فیورٹ پنجابی کے شاعر میاں محمد ہیں سیف الملوک میاں محمد بخش میاں محمد بخش جنہوں نے سیف الملوک لکھی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہے گورنمنٹ پنجاب نے مجھ سے سیف الملوک کا اردو نصر میں ترجمہ کرایا بڑی سعادت کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے زیادہ تر میں نے اس بہر کو استعمال کیا وہ آپ کے خون میں شامل ہو گئی جب آپ کچھ گنگناتے ہوں گے اسی بہر میں گنگناتے ہوں گے اسی بہر میں مثل مجھے یاد ہے جب بچے نے گاڑی لی تو اس نے کہا آپ بودھ چلائیں تو مجھے ایسا ہے جیسے میاں محمد صاحب مجھے ایک شیر دے گئے ہیں اور وہ شیر تھا اپنا رکھا بلو ہون کوئی صدا آوے یا نا آوے پیڑوں کی طرف سے اب کوئی دعوت آتی ہے یا نہیں توپے مہدو پہر گزاری ہون کی چھاں میں بہر یہ بلکل میاں صاحب کے اندار اور وہ بھی بہر وہی ہے تو کی جانے پولیے مجھے نار کلی دیا اس بہر میں اور وہ جو ہیں بہت بڑے شاعر ہیں ہوں جن سلطان باہو ان میں بس ہوں کا فرق ہے ہوں کا فرق ہے سیم بہر ہے تو کی جانے پولیے مجھے نار کلی دیا شانہ ہوں لیکن وہ ہوں نہیں ہے میں نے میاں صاحب کی بہر میں کیونکہ مجھے میاں صاحب سے شروع سے بڑی عقیدت رہی ہے میاں صاحب بہت بڑے شاعر ہیں دیکھیں پنجابی اتنی پرانی زبان ہے اس میں کتنا بڑا سرمایا اردو سے زیادہ پرانی اور ابھی تک اردو میں ہو سکتا ہے وہ خیال کسی نے سوچے ہی نہ ہو جو پنجابی میں یہ بزرگ کہہ گئے ہیں سارے ہی خیال کہہ گئے ہیں دیکھو میں ایک مثلہ سناتا ہوں سفنے اندر دل بر ملیا یعنی مجھے خواب میں محبوب ملا کوٹکوٹ جفیاں پاما ڈردی ماری اکھ نہ کھولا پھر بچھڑ نہ جاؤ بہت خوب یہ میاں صاحب ہے بہت خوب میر جیسا رنگ ہے نہیں جی کمال ہے ان کا انداز وہ دس ہزار شعر ہے میاں صاحب کے جو میں نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں اردو پروز میں بہت خوب کتنا وقت لگا تھا آپ کو تین سال تین سال لگے بیٹھ بیٹھ کے میرے گوٹے کے سکے تھا اچھا اتنا مجھے میند کا کام کیونکہ بیٹے وہ میاں صاحب کا زمانہ ہم سے پہلے کا ہے اس زمانے میں کھانے بھی اور طرح تھے لباس بھی اور طرح تھے ساز جو تھے وہ بھی اور طرح تھے لہٰذا وہ مثل میاں صاحب نے ایک ساز کا ذکر کیا تو مجھے پتا نہ چلے کیا یہ کیا ہے اور میں نے کئی گھرانے جو تھے موسیقی کے وہاں تک میں پہنچا اور میں نے سوچا کہ یہ کیا یہ کون سا اللہ ہے یہ کون سی موسیقی کی جیس ہے تو بڑی محنت ہوئی ترجمہ نگاری تو ایک فن ہے جس کا آپ نے تجربہ کیا بلکہ تحقیق ہے ہاں ترجمہ تحقیق تحقیق ہی ہے ترجمہ مشکل کام مشکل کام تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے آج کل ترجمہ نگاری کئی دور ہے نہیں ترجمہ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بلکل ایسا نہ ہو کہ وہ اصلی پتا ہی نہ چلے یہ کیا ہے بلکل ہی نہ بہتا ہے اس نے بائنے ہی ترجمہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں وہ پوری بات نہیں آئی پوری بات نہیں آئی ترجمہ نگاری کو کیا خیال رکھنا چاہیے مترجم یہ لفظ جو ہے مترجم ہے مترجم ترجمہ جیسے مصنف ہے مقلف ہے اس طرح لفظ مترجم مترجم اس کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے ترجمہ کرتے ہوئے کہ جو بما لینہ اللہ اللہ کہ جو بات مصنف کہنا چاہتا ہے کیا وہ بات پہنچی ہے کہ نہیں اور یہ مشکل بات آپ نے سوچا تھا کہ آپ میاں محمد بخش کا منظوم ترجمہ کر دیں نہیں اصل میں مجھے نہیں پتا تھا مطلب میں نے میری کتاب جو ہے ملا گھی آندا اس کے پچھتر ایڈیشن آ چکے ہیں پتا ہے ماشاءاللہ اس میں پہلی نظمی میاں صاحب پر میں نے لکھی ہے اور وہ ہے میں بے قیمت ککھا مانگوں حولا جیوں پر چھاما تو سانجیا کوئی مرد کن اندر جگتے ٹاوہا ٹاوہا ملک تو ہڈی ملک سخندہ ساڈی باج گزاری ایک شیر تو ہڈے اوتے سو سو اتھر باری کرم کرو تے دس ہو حضرت مینو بھی اوپاس راج راج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاسا تے تے عشق دا لمبو بالے جیڑی جی تجلی ہووے چلی جی تبییت میری ہوروی چلی ہووے تے یہ دعا قبول ہوئی اور پھر مجھے حکومت پنجاب نے یہ پر سونپ یہ آپ نے نظم پہلے کہی تھی یہ تو بہت پہلے نظم کہی تھی میلا اکھیانہ میرا چھپی تھی پہلا ایڈیشن انیس سو چوہتر میں تو یہ تو میں نے اس سمانے میں آپ کی گویا دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوئی اصل میں میرے جو خانو تھے ایک انہوں نے زندگی میں ایک ہی کام کیا سیف الملوک پڑھی ہے تو مجھے ان کے پاس بیٹنے سے بہت یعنی میاں صاحب سے عقیدت ہو گئی ایک ارادت بن گئی اور پھر آپ کو پتا نا زیادہ تک میری بہرے بھی میاں صاحب تو برحال چلیں بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں نئی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ یاد آتی رہتی رہتی ایسے بھی آپ کا دور کا حافظہ زیادہ اچھا ہے ریموٹ میموری ری سنٹ میموری اور قریب ترے قریب کا حافظہ ہوتا ہے اور دور کا حافظہ بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبر مسود سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے